مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت وڈو صاحب آخری دفعہ یہاں تشریف آئے ہیں یہاں بیٹے تھے چار بھائی کی تو صاحب زیادہ دونوں سال تھے تو وڈو صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرے بیٹے دین میرے جیسے ہو تو دعال اللہ لگاہ جگہ جگہ قرآن بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت بیان کرنا دین پہنچانا یہ لوگ سفر میں ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبول کرتا ہے الحمدللہ سمالحمدللہ میں ان کے لئے دعا کو ہوں ساری زندگی ہمارے پاس آتے رہے جیسے آپ سنتے رہے ہیں دنیا سے رقصت ہو گئے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انہوں پر فرماتے ہیں ان کے جانشین ان کے صاحب ساتھیں الحمدللہ پہلی دفعہ مہترم بھائی کاری کلابی حسین صاحب ستی کی حاصل فرمائے سامنے تشریف فرمائے ان کے واسطے سے جو ٹائم مانگا تو حضرت نے انقراری نہیں کیا فرمایا جہاں آپ بجاتا تھا میں وہاں جاؤں گا اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے الحمدللہ میری کوشش ہوتی آئے کہ میں جب بھی جلسہ کروں کوئی چھوٹا موٹا بڑا جلسہ کروں جو خطیب لکھوں کاری لکھوں لاد خان لکھوں ان کا پہنچنا ضرورت ہے اور اسی کو میں کاریہ بھی سمجھتا ہوں بہرحال یہ ہمارے مہمان خطابہ اور آپ تمام حضرات کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مسئولیات مسئولیات چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے پیٹر کو بھی قرآن کا حافظ عالم تاری بنائے اپنے دین امتین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے یہ جو ہماری سیرت کمیٹی بنی ہے ہر شہر کے انگر ہے کہ تو دو سو کرگرام بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شہنشاہ کتابت قطیق یورپ و عیشیہ حضرت مولانا علمہ عبدالعمید وٹو صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور صحیح زادے جگر گوشہ حضرت مولانا مظفر عمید وٹو صاحب وٹو صاحبان کی ایک عادت مبارکہ ہے کہ یہ چلتے ہیں سبحان اللہ سے سبحان اللہ کا اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو انشاءاللہ کام بڑی دیر تک چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ جورت کا مظاہرہ کرے اور پیار محبت کے اظہار کے لیے اللہ کا ذکر سبحان اللہ کہتے رہے انشاءاللہ ہم ان کو ایسے ہی بلوائیں گے جیسے حضرت وٹو صاحب کو بلوائے گا سبحان ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے کٹن سائب بیان فرمان جیسے حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمين والسلاة والسلام على سیدی الرسول سیدی الرسول وختم الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآسحابی اجمعیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما رب شرح لي صدری ویسر لي أمری وحلل عقدتا من لسانی يفقر قولی سبحانکا لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحکیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی روح محمد اللہم صلی علی جسد محمد لؤ teachers اللہم صلی علی جسد محمد تھم اللہم صلی علی جسد محمد اللہم صلی علی جسد تھم والے احمد دیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلیمی علی حبیب کا خیر خلق کلیم علی حبیب کا خیر خلق کلیم علمائی کرام خیر پر ٹامی والدِ غیور نوجوان حضورت مسلمان محترم جناب حضرت مولانا محمد صدیق تارک صاحب دامت برکاتم العلیہ جناب حضرت مولانا غلام الحسین صاحب دامت برکاتم العلیہ انہ دی محبت بر ادعوت دینا حاضری دا موقع ملے اللہ رب العزت کے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کے حدی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کیا سنے جائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے بلا مبالغا تسی حضرات بہت کچھ سن دی چکے ایک دویل سفر کر کے توڑی خدمت اچھازر ہویا اور اس اچھی بات ہے کہ گلے دی حالت بھی انتہائی نازک ہے تے اے نزاکت تسی ہٹا گی ساتھ سبحان اللہ میں سچی بات ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ گلے کی حالت واقعی بولنے کے قابل نہیں لیکن اللہ کے ہاں کوئی کام مشکل تو ہے تھوڑی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا آپ بیداری کا سبور دیں انشاءاللہ سفر کے آنے کی تھکاوٹ اچھا اللہ ہوتا ہوتا ہے دو گلنگا تیان رکھنا میرے آقا دانام آئیت محبت ملکہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور بگل سمجھائے کہ سواب دنیتنا دوستو انسان اپنے معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر ہر بندے دن الپیار کرتا ہے اختلاف بھی ہندے نہیں لیکن بہت سارے حضرات ایسے ہندے نہیں کہ جنہاں پیار ہندے محبت ہندی یہ لیکن انہاں سارے ہندے بچوں میں کوئی انجدہ پیارہ ہندہ ہے جنہوں نا نہیں ہندے جنہوں نا نہیں ہندے اولاد ساری پیاری ہندے ہیں اولاد جو ساری اولاد پیاری ہندیے پر بچوں ایک ایسا لیکن ڈاؤند ہے انہوں نا تے ہندی نہیں ہندے ایک تے ہندی نہیں جو اکھے سوکے اکھے کر لہو دے اور بہو ہون نہیں دیندہ انہوں ناں پیار سارے ہیں ناں پر بچوں ایک لوگ ڈا ہے لادل ہے سب نلو پیار ہے فرمایا پیار ابراہیم نلوی ہے پیار آدم نلوی سی پیار اسماعیل نلوی ہے پیار نوح تے یونس نلوی ہے پیار موسیٰ تے عیسیٰ نلوی ہے پر محمد میرا لادل ہے اے جنہ میرا محمد ہے ناں اے میرا سب نلو پیار ہے جو ہور بولوں کے گل کر رہا ہوں میں کہا رب بکی میں پیار ہے فرمایا اے جنہ پیار ہے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد حبیب اللہ توجہ کرنا جتنے انبیاء نے کسے جے لقب دینا محبت دا اظہار کوئی نہیں نوح نجی اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ محبت دا اظہار کوئی نہیں پر سونے آن اسا تے انجدہ لقب دیتا ہے کہ اپنے آنو دسونا جی لوڑنی پہندی پر بغانے آنو دسونا پہندہ ہے پیار ہے پر میرے اب اعلان کرنا تیرے نل پیار ہی انہیں نہ اپنے آنو دسونا پہندہ ہے نہ بغانے آنو دسونا پہندہ ہے کیونکہ تیرا سا لقبی رکھ دیتا ہے حبیب اللہ میکیہ ربہ اور بھی کوئی گل فرمایا ہاں کائنات کے اندر جو ساتھ کرنا توجہ ہے اللہ مصطفی زندہ 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 میکیہ ربہ اور بھی کوئی گل فرمایا اے جتنے انبیاء نے پوری کائنات میں ساریاں خوبیاں نہ ونڈ ونڈ کے دیتیاں نے ساریاں خوبیاں میں اللہ نے ونڈ ونڈ کے دیتیاں نے خیر پر ٹامی دے رہنوالیا اگر میں آسان لفظہ دے بیچ انجھ سمجھاما پہ بے جا نہیں ہوئے گا کہ حضرت شیس علیہ السلام آپ دی معرفت میرے مصطفیٰ دا فیض ہے حسن یوسف میرے مصطفیٰ دا فیض ہے حضرت یقوب علیہ السلام آپ دا صبر کرنا میرے مصطفیٰ دا فیض ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا قربانی دینا میرے مصطفیٰ دا فیض ہے حضرت زکریہ علیہ السلام آپ دا مشکلات Gar atشت کرنا میرے مصطفیٰ دا فیض ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا جلال میرے مصطفیٰ دا فیض ہے حضرت عیشہ علیہ السلام آپ دا زہد و تقویٰ میرے مصطفیٰ دا فیض ہے رب پہ کعبہ دی قسمے جِ تمام خوبیاں نو علیدہ علیدہ ویکھڑا چانے کہ تمام انبیاء ویچ ملن گئی ہیں جے ساری خوبیاں نو اکٹھا تلکسل کلدسہ ویچ ویکھڑا چانے مصطفیٰ ویچ نظر ہو گئی اللہ فرمایا اے خوبیاں میں ونڈیاں تے سارے آنو دی دیا تے جدو انہوں میں اکٹھا کیتا دے مصطفیٰ ون الہو العالمین نے اعلان فرمایا میرے موزے سامین میں بڑے ہی اختصار دے نال ایک ہستی دی شان ساریاں شان نہ دے مچو واضح کرنا چانا میرے موزے سامین میں مناسب نہیں سمجھ دا کسی رت کمیٹی دا جلسہ ہوئے تھے میں کسے مولوی دیگل کرا میں کسے پھیر دیگل کرا خیر پردے رین والے آپ اللہ دا شکرے بارہ واضح گہنے تو حالے بھی بیدار بیٹھے اللہ تیری بیداری وچ مرکت پیدا کرے توجہ طالب اندہ جملہ نوٹ کر میں مولوی دیگل نہیں کرنی میں مولوی آن دے مولوی دیگل کرا میں پیر آن دے پیر دیگل کرا میں خطیب آن دے خطیب دیگل کرا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میں اونا دیگل کرا جنہ نو آمینہ دا چند کہہ دے رے میں اونا دیگل کرا جنہ نو عبداللہ دا در یتیم کہہ دے رے میں اونا دیگل کرا جنہ نو بدر دو جہاں کہہ دے رے میں اونا دیگل کرا جنہ نو شمسوں زوہاں کہہ دے رے بلجی میں ہم دے ضروری ہے انہیں ناتیں ضروری ہے بلجی میں ہم دے ضروری ہے انہیں ناتیں ضروری ہے اور میں ہے فیل ویچی آقا دی ہی کل باتی ضروری ہے خیر پر دیرین والے آر اگلا جملہ میں اپنے زوکر تیرے زوکر ہی نظر کرنا جانا میں خیر پر آ گیا کہ میرا دل کی تا کہ خیر پر دی صغار سون حلوہ میں نو مل جائے کوئی مطلع چکوال چلا جائے وہ دادل کرے گا اور چکوال دی صغات ریوڑی مل جائے تھے کیا باتیں اور تالے بلندہ جملہ سایا نہ کرنا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اے ہوتا دے دروتا دی سوگاتی ضروری ہے اللہ دی قسمیں اصلی تے نسلی سنی دا ایمان ہند ہے کہ جدو دیاں کرنا دے بچ آمینہ دے چاندہ سکر پہنچ جاندہ میرے محمد اربیتا سکر پہنچ جاندہ جی میں اونام سونے دا سننے دے پھر او دا دروت دی سوگات مو دل کار پہن دے اے ہوتا دے دروتا دی سوگاتی ضروری ہے توجہ کرنا میں اپنے آقا نے صلاة و سلام آپ دی شان سمجھانا چاہنا اے کون نے اے نانو حضرت موسیٰ صلاة و سلام کہنے کون موسیٰ اللہ ننکلنا کرن والے موسیٰ کون موسیٰ کلیم الیا موسیٰ توجہ کرنا اے میاں کیسا منظر ہوئے گا مشیط نے آکھیں موسیٰ میں اللہ دنوں تو رات دینا چاہنا اچھا اچھا میرے پروردگار دنوں تو رات دینا چاہنا دینا تو رات میں تو رات لینا چاہنا مشیط نے آکھیں ہوئے گا موسیٰ یہ تو رات لینی آ تے ذرا تورتے آجا جے تو رات چاہی دیا جے تو رات لینی آ تے ذرا تور کے تورتے آجا اور طالب لندہ چملانا موسیٰ نا چاہنا چاہنا مشیط نے آکھیں ہوئے گا میرے آس ہونے آن موسیٰ میں تو رات دینا چاہنا میں تورتے ساتھ نہیں ناما اے تیرا مقام ہے تیری شان ہے تیری عظمت ہے تیری بلندی ہے تیری رفات ہے تیری عظمت ہے میں قرآن مقی بنا کے پیج دینا تو مدینے بچوں میں میں قرآن مدنی بنا کے پیج دینا تاکہ کائنا تو رو پتا چل جائے وہ کلام اپنے لینے گئے تور پر ان کے گھر خودیں خدا کا کلام آ گیا وہ کلام اپنے لینے گئے تور پر ان کے گھر خودیں خدا کا کلام آ گیا میں ہی نہیں توجہ کرنا اے میرے پروردیگار اے نبی کی نیا شان والا ہے کنے مقام والا ہے مشیعت نے کیا ہوئے گا سرا خیر پر دے مجمعنوں سمجھانا اے نبی انی شان والا ہے کہ جدو امی آمی نہ دے پیٹ دے اندر حمل شی او حمل بھی شان والا جدو ولادت ہوئی اے دی ولادت بھی شان والیے سرکار جیاں سوڑا آیا ہے نا اوڑا ہے توجہ کرنا مصطفیٰ 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 میں کیا ربہ کنی شان توجہ کرنا ربہ دسمی جا کنی مقام مشیعت نے کیا ہوئے گا جدو میرے سونے دے دنیا پہ 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 رکھے آئے امی کے اندیاں نے میں ایسا پتر نہیں رکھے آ اب دل مدلد کہندے نے میں ایسا دیتا نہیں رکھے آ محلے والے گھٹے ہو گئے ایسا بڑے بڑے سونے بچے بے کھینے ایسا ایسا بچہ نہیں بے کھیا تے آواز آوندھی ہوئے گی کہ سرکار جیاں سوڑا آیا ہے نا اوڑا ہے سرکار جیاں سوڑا سرکار جیاں سوڑا آیا ہے نا اوڑا ہے ہر بڑا ہے ہر بندہ کہندہ ہے بڑے بڑے سوڑا بچے بڑے سوڑا نہیں بے کھیا کہ رب بھی کہندہ ہوئے گا اللہ اکبر یا حیو یا خیوم ہے سرکار جیاں سوڑا آیا ہے نا اوڑا ہے نا رب نے بنایا ہے نا رب نے بنانا ہے اے نارب نے بنایا اے نارب نے جی کردائیں مرجاما جس دن دائیں سُڑی آئے نارے رسالت زندہ شال صحابہ زندہ شال قرآن زندہ مولانا مظفر حمید بٹو صاحب زندہ سبیل عبوات زندہ علیہ علماء اسلام زندہ توجہ ہے جی کردائیں مرجاما جس دن دائیں سُڑی آئے وچھ حشر سے آقا نے دیتار کرانا آئے وچھ حشر سے آقا نے دیتار کرانا آئے سرکار چھے یا سوڑا آئے آئے نہ آئے اللہ اکبر یا حیو یا قیوں اے میرے رب قریب ایک ایسا سوڑا ہے اللہ اکبر یا حیو یا قیوں خیر پر ٹامی والے درین والے اب مشیعت سنے کیا ہوئے گا اکتے ہو سوڑا ہی نہ کہ جس سوڑے دیوارے اللہ دا قرآن کہند آئے اکریمی مسواہ عساہ اینجل فانا اہو نتخزہ غلطا اللہ دا بولی نبی کوئی اندھے توں لے جا توں لے جا عزیز مصر خرید کے لے آیا سونے انہوں آکے کہند آئے سلی خویخ میں کمنا پیارا بچا لے کے آیا انہوں عزت نہ لے رکھ انہوں وقار نہ لے رکھ ینفعنا اونت تخزہ غلطا وہ پتر بنان دیا چکرانسی کہ کاردا میکما ہو رہا چکرانس تبجھو کاردا ٹولا ہو رہا چکرانس کہ جنہوں حضرت یوسف نے جوانی اور شباب جو پیر رکھیا ہے اللہ دا قرآن کہند ہے وغلق دل اب بابا وقالت ہی تالک اندر لے گئی کنڈی لالیں تالے لالیں ستہ دروازیں اندر لے گئی جا کے کہنے دیئے یوسف ہے ہائی تالک میرے قریب آنا میرے میرے آنا میرے قربت چانا ہون تالے بھی لندہ جملہ زائع نہ کرنا اے میرے پروردیگار پوری کائنا تے اندر سب نر اچھی تے سچی آلا تے اولا افضل تے اکمل اجمل کامیت مکمل آسل تے اشرفتی اتیب فاک مال تے لا زوال معصوم تیرے نبیان دی جات ہون دیئے اے میرے پروردیگار پیکھنا سکتا دروازیں اندر تیرا یوسف بھی اکھاس اٹھ کے بیٹا ہویا ہے پریشان بیٹھ ہے اور تالے بھی لندہ جملہ زائع نہ کرنا مشیعت نے کیا ہوئے گا میں اپنے پیارے یوسف نوں فسا کے پھر مشکل بھی چھوکڑ کے امت نوں سمجھانا چاہنا کہ مشکل ویچ نبی بھی فس جائے تے کٹن والا کونے کوئی مولنی کوئی پیر کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی نبی کوئی پیغمبر کسے کی سمدہ اختیار نیجے رکھ دے اے دسوں نے اختیار رکھن والا کونے مشکل کو شاہ کونے حاجت روا کونے ہر جگہ موجود کونے برکتہ دین والا کونے تبارک اللہ دی بیدی ہی الملکو وہوا علا کلی شیئر قدیر نہیں نہیں خیر پردرین والے آپ اپنے ضمیر رجج بنا کے دسنا میاں پتر دین والا کونے اللہ تو بغیر میاں پتر جیسے میوے دیں کوئی نہیں شکدار پتر جیسا پھال دیں کوئی نہیں شکدار اچھا اچھا یوسف میرے قریب آنا حضرت یوسف نے این یا کھیا کہ میں پچھنا تیرے گلوں بلکہ کہندے نے قولا معاذ اللہ میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں اب جب نبی کا یہ حال ہے تو آج کا پیر کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ماشاءاللہ پیر بھی حضرت آج کر دیں مینہ پیری کر دیں مینے تو بات چھاپا پہل اللہ اکبر کبیر آج دلتے کرتا ہے ایسے لفظ پیر تو گٹر پا ہوں اللہ اکبر توجہ کرنا قالمعاز اللہ میں اللہ کی شور پہل گیا رولا پہل گیا زلیخ خانے کیا ہوئے گا زلیخ خانے کیا ہوئے گا تو ڈم کر لینے علاج تمہیں علاج تو ڈک اللہ نل نہیں کرنا خودے حسن نل کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے دیئے یوسف میں تیرے بڑے ترلے کی تے تو میری ایک نیمنی بلالیا اور دن دستر خان لالیا کانا رکھایا پھال رکھایا چھوڑیاں پڑا دیتیاں تے کینڈیا یوسف ایف کھلوئی پمینا صرف لنگ جائیں چڑ چنا تے گھر روشیز آئی تے ہو منی دوری ہنیرے حضرت یوسف ایف صلی اللہ علیہ وسلم سلیخہ نے آواز دیتی حضرت یوسف ایف صلی اللہ علیہ وسلم انہاں عورتان دے سامنے انہاں لنگ گئے کزر گئے انہاں عورتان دے کیفیت نو اللہ دا قرآن پہ بیان کر دے وقت آنا عیدیا ہننا وقت آنا عیدیا ہننا جگہ حسن یوسف نوے کھیا پھر ہوش کھو بیٹیاں انجدے ہوش کھوئے کہ اپنیاں ہنگلاندے پورے کٹ لے اتھے باسنے کی تی تے ساریاں یک زبانوں کے گینڈیاں نے وَقُلْ نَحَاشَ لِلَّهِ مَاحَازَ وَقُلْ نَحَاشَ لِلْهِ مَاحَازَ اے ہی تیسل انسان ہے اے ہی تیسل ہے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ ہنہ سارے رال کے زبان لکھو میں جملہ کا توجہ کرنا جیڑے جملے باست میں اینہ سفر کی تائے اللہ دی قسمیں جنہ نے حسن یوسف نوے کھیا کاری صاحب وے کھیا وے کھیا اونا بے خکے صرف انگلہ کتیاں نے تجنہ نے میرے سونے نو نہیں دیکھیا اونا بے نو دیکھیا انگلہ نہیں کردنا کٹواں سٹیاں نے پھر میں نو کہن دینا کہ بھی نہیں دیکھے فیدا ہے ہر کوئی دار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ پھر میں نو کہن دینا جے حسن یوسف دی کل کرا تے بارا فانا جے حسن یوسف دی کل کرا تے لفظ سمجھنا بارا فانا حسن یوسف بھی سب نہ لو چائر آمین کے بڑھنا چھا میں مان تاکہ تری سمجھ وچ میرے سونے دی شان پہتھ جائے تر 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 چھ پیرا کر روے اے کون نے حضرت موسیٰ نے صلاة و سلام کہن دینے اے میرے پروردیکار میں تیرے نل بڑیاں کل نہ کر دا رہاں ربہ ہونے دل کر دے میں تنوں بے کھاں فانا قالat اللہ محمد مصطفی صاحب فانے صحابہ فانا مظفر حمیر بٹو صاحب فانا صدیق قارق شاہد ربہ ہونے دل کردے میں ت advert محبت کی جب ابتداء ہوتی ہے کہ خالی گلہ تے گزارت چاہتا ہے کیا تو عمدت جی میں ککھ نہیں پتا میری ان باتوں کو آپ منفی نہ لیں میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ محبت کی جب ابتداء ہوتی ہے کہ خالی گلہ تے گزارا ہو جانتا ہے پھر جدو محبت بڑھ جانتی ہے تے پھر دل کرتا سوڑے آنے کا دی سامنے آنے کا دی حضرات موسیٰ کہندہ نے ربا میں تے نوے کھڑے رب کہندہ ہے موسیٰ تمہیں نوے کھڑا سبان اللہ پوری کرو میں جملہ پورا کرام اے میرے اللہ دے موسیٰ دی شانے کہ آکھڑ میں وے کھڑے تیرا باکھے موسیٰ تمہیں نوے کھڑا نہیں نہیں ربا میں وے کھڑا اچھا اچھا پھر ذرہ دور کے دور تے آجا میرے اللہ نے اپنے نور دی چھل کی وخائی ہے تے حضرت موسیٰ لے صلاة وصلا آپ پہ ہوش ہو کے گر گئے خیر پر دے رین والیا حضرت موسیٰ اللہ دے نور دی تجلی بھی برداش نہیں کر سکے پھر سام مصطفیٰ سمجھنا اللہ دا قرآن کہند آئے سبحان اللہ دی عشرہ بیعبدی لیلم من المسجد الحرامی الیلمسجد الاقصار اے میری محبوب ذرا آنا عزیز سیر کرانا جانے شاہِ کونین کی جبھی سواری چلی آسمائے اور زمین تک کی زفیں بچھی گئی انبی آیا کہے ملسلی آگئے انبی آیا کہے ملسلی آگئے مقدی آگئے تو امام آگیا مقدی آگئے تو امام آگیا حضرت موسیٰ تر لے کر رہ ملتہ کر تو میرا اللہ اپنا دیدار نہیں کروانگا صدقے جاں میں اپنے کملی والے دی شان کو رہ باتیں سونے ہاں ذرا آنا میں دیموں دیدار کرواوا اللہ اکبر یا ہیو یا کھئیو میں ہی نہیں توجہ کرنا میں این ہی غلطہ اکتفاہ نہیں کرانگا میں اگے بڑھ کے جملہ کہنا چھانا ہاں حضرت موسیٰ تور تیون لگے اللہ دا قرآن کہتا ہے وَخْلَانَا عَلَيْهِمِ اللہ 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 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تور مکہ میں ہے بہاز الپالہ دل کیا مکہ میں ہے تور یا مدینے میں ہو نہیں مصر کی وادی ہے نہ مکہ میں ہے نہ مدینے میں ہے مصر کی ایک وادی میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ تور تیونت رب کہنے فخ لانا علیہ اے حضر اپنیاں جتیاں لاتیں جتیاں اتار کے آگ ہنٹالے بھی لندہ جملہ زائے نہ کرنا حضرت قاری صاحب میں بڑی ہی معذرت نال پڑے ہی عد بنا لے کو گزارش کرنا چاہنا لوگ کی بڑے فخر نل جا کے گیندے نے جی راتی مولوی صاحب آئے شان بڑا کمال تا بیان کر کے گینے پچھن والا پچھن ہے اچھا کمال تے کر کے گینے کہیں کے کی گینے پہ کہندہ پتہ نہیں لگا کہیں کے کی گینے پر کمال کر کے گینے خدا راتالے بھی لندی گفتگو والا توجہ رکھنا میں صرف ایک گل سمجھانا چاہنا میرا اللہ سارے انل پیار کردے پر ایسا پیار کسے نل نہیں کردہ جیسا پیار میرے کملی والے نل کردے آپ پھر سمجھنا حضرت موسیٰ نے تورتیوں نہ ہوگے میرا اللہ کہندہ فخ لانا نہیں موسیٰ جسیاں اتار دے اپنے چوڑے نہ دے اپنے نالین اتار دے مشیط نے آکھ ہے جبرائیم جانا میرے سونے نو لے کے آ میرے سونے نو عرشاں پہ لے کے آ عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے اللہ اللہ لا مقاں تک آنے جانے آپ کے توجہ کرنا جا میرے سونے نو لے گیا میرا تصور میرا جملہ میرے آکھانے کیا ہوئے گا پروردی گار موسیٰ نے تورتیوں نہ ہوگے تو جھدرییاں لوا دینے تو جوڑے لوا دینے اللہ میں تے آسمانہ تے اونائے میں تے عرشاں تے اونائے میں تے لو تے اونائے میں تے کرسی دے کو آلاؤنائے میں تے شریعت المنتحہ کو پار اونائے انہوں تالے بھی لندہ چملہ زائدہ کرنا اے میرے پروردی گار میں تے انہی اتااؤنے میں اپنی جتی اتار دیا اپنا چڑھا لہا دیا مسیت نے کیا ہوئے گا میرے آسونے آنے تو اپنی جتی دے اتارن دی گل کرنے میں نو کس میں اپنی جلالت دی جتی دے میں تے پھلال دی کا پہ دی چھت تو پیچر لگے ہمیشی لین دیتی تاکہ کائنا تنو پتا چل جائے کہ جیسا آقا دے غلام دیئے ایسانے پھر اس غلام دے آقا دا کننا مقام ہوئے گا اس محمد دا کننا مقام ہوئے گا اس آحمد دا کننا مقام ہوئے گا اس حاشر دا کننا مقام ہوئے گا اس امیدہ کننا مقام ہوئے گا کہ جنوں مولوی نے ویکھیا کوئی نہیں پیر نے ویکھیا کوئی نہیں عدی بنے ویکھیا کوئی نہیں رائٹر نے ویکھیا کوئی نہیں مفسر نے ویکھیا کوئی نہیں محدیس نے ویکھیا کوئی نہیں عابد نے ویکھیا کوئی نہیں ساہد نے ویکھیا کوئی نہیں کسے نے ویکھیا نہیں پھر بھی گھنے میں بارا فانہ جے سارے بولوں پہ ہور گل کران اے نا بکھیا کوئی نہیں پھر بھی کہنے نے ورا فانا میں نوہنگ لگتا جنہیں مشیط نے کیا ہوئے گا اے جرہ تول ہے اے نا بکھیا کوئی نہیں پر پھر بھی کہنے ورا فانا پہ اے میں پھر بکھیا جدو اقرار کیتا ورا فانا پھر اس تولے دے بارے میں رب کہنا کہ اللہ زینا یعنی نونا بالغیبی دارے تکمیل دارے تخت ختم نبوات مضمت مصطفی رفاد مصطفی جمال مصطفی دارے تخت ختم نبوات شان صحابہ شان اہل بین دارے تکمیل اب مجھے یہ نہیں پتا کی یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آپ نے حضور کو دیکھا دیکھا اور ہی بول دے ہو آپ ورا فانا کو مانتے ہیں پھر رب کہنا جدو تو بین ویکھے ہاں حضور دے بارے کہنا برا فانا پھر میں رب تیرے بارے کہنا اللہزین یکمیدون بالغیبی اے اوٹول ہے جنہیں بکھے کوئی نہیں پر غیبتے توجہ کرنا بارہ فانا حضرت حضرت سوڑا آیا ہو تیسا جگہ میں گلیاں بازار سوڑا بڑا تاجب میں نظر آ رہے توڑے چیرے آ تے توجہ کرنا جیدا 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 سوڑا سمجھنا ہے ذرا میرے نال پڑھ لگو اے سونا آیا تیسا جگہنے گلیاں بازار سونا توجہ کرنا میں کہہ رب کریم میں اپنے معاشرے میں چک رولا سنے کہ تیرے سونا دے آون دے نال گلیاں سجیاں بازار سجے کالے بھی لندہ جملہ زائنہ کرنا مشیت نے کیا ہوئے گا تیرا کوئی شونا آدے جنوں توں سونا سمجھنا ہے او دے آون دے نال تو آٹی فشل پھل نہیں بچھانتا تازے پھل بچھانتا ہے او دی آمد دے نال تو تازے پھل بچھانتا ہے توجہ کرنا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم تیر میں نو قسم میں اپنی جلالت دی ایسا سونا میں دنیاں دے پیجے ائی کوئی نہیں جیسا سونا میرا کملی والا ہے تیر میرا پیلان کرنا میرے سونے دے آون دے نال گلیاں دے بازار نہیں سجدے لوکان دے دل سج جاندے نہیں توجہ کرنا ہے میرے پروردگار خیر پردہ مجمع پہ پوچھنا ہے ربا لوکان دیاں گلیاں لے تان نال سج دیاں نہیں تارا نال سج دیاں نہیں تاز دو لوکان دیا دلانو کان دے نال سجایا مشیت نے کیا ہوئے گا اینا ایمی رولا بنایا جی سونا آیا تیر میرے پیلیاں بازار سونا توجہ کرنا میرے لوکان دیاں میں اپنی جلالت دی سونے دے آون دے نال میں لوکان دیاں دیلانو ایمان انحال سجا کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں کوئی ملما ساجی نہیں فیاد کرنا اللہ دا قرآن کے اندھائے بَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرْلَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ بَالْفُسُوقَ بَالْعِشْيَانَ 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 میں اپنے سونے دی آمد دی برکتنار میں بزار نہیں سجائے بلکہ لوگ کا دیا دلانوں سجائے آئے تاکہ کائنات دینقیتہ بن جائے بَالْعِشْيَانَ تاکہ نا تا یقیتہ بن جائے اللہ تا قرآن کے دائے علم نشرا لکا صدرکا فَبَزَانَ الْكَبِزْرَكَ الَّذِي الْقَزَزَهْرَكَ بَالْفَانَ بَالْفَانَ آبھر تا لے بِلن دی سنا کس گفت بودا خلاصہ سمجھنا سارے نبیان الپیارے پر سب نہ لو بوتا آمینہ دے چاندنا الپیارے اے میرے رب کریم وَالْفَانَ دی تفسیر حال سمجھ نہیں آئی مشیعہ ترے کیا ہوئے گا میرے کملی والے دی شانے وَالْفَانَ سب نہ لو خودشی شانے رب باہور بھی کوئی گال ہے ایت کر دے مشیعہ ترے کیا ہوئے گا میرا سونا بھی اچھا ہے تے جڑا جڑا سونے دے نحن لگنا جاننا ہے میں انہوں اچھا کرتا جاننا ہاں پھر منہوں آسان لبزہ بیچ سمجھان دینا میرے نبیدیاں ذلفہ بھی بارا فانا میرے نبیدے ہونٹ بھی بارا فانا میرے نبیدہ شینہ بھی بارا فانا میرے نبیدہ پسینہ بھی بارا فانا پتھر کو یوں تراسہ نگینہ بنا دیا سہرہ کو مسکرہ کے مدینہ بنا دیا دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبوں نہ چور کر میرے رب نے محمد کا پسینہ بنا دیا میرے نبیدہ ہونٹ بھی بارا فانا میرے نبیدہ پیر بھی بارا فانا میرے نبیدہ اٹھنا بھی بارا فانا میرے نبیدہ پیٹھنا بھی بارا فانا میرے نبیدہ مسلح دیکھ لونہ بھی بارا فانا میرے نبیدہ آہوں زاری کرنا بھی بارا فانا میرے نبیدہ ابو بکر بھی بارا فانا میرے نبیدہ عمر بھی بارا فانا میرے نبیدہ سمار بی برافانا میرے نبیدہ علی بی برافانا میرے نبیدی ایشا بی برافانا میرے نبیدی امی کل سوم بی برافانا میرے نبیدی جیند بی برافانا میرے نبیدی امی حبیبہ بی برافانا میرے نبیدی فاطمہ بی برافانا میرے نبیدی جیند بی برافانا میرے نبیدہ قاسم بی برافانا میرے نبیدہ عبراہین بھی ورفانہ میرے نبیدہ حسن بھی ورفانہ میرے نبیدہ حسین بھی ورفانہ میرے نبیدہ امار بھی ورفانہ میرے نبیدہ یاسر بھی ورفانہ رضوان اللہ علیہ مجمعی تاکہ کائنات دا یقیدہ بن جائے کسے مانے اج تکے ہو جے یا جنے یا جی میں اپنی مرضی مطابق کو بنے یا سوپن پاسکتے کھلا دا سہرا میں قربان اللہ محمد نا چہرہ بڑی رج دینا لتصویر کر دی مصور نے بس انتہا کر چھٹی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا رب گلمہ توڑ دیتا آفر داوانہ علیہ ورحمہ مو شاہ اللہ شکرہ اللہم مصورد علی محمد وعلای محمد کم سوپتالی عبرہین وعلای عبرہیمنی مسمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلای محمد کم عبرو کتا عبرہین وعلای عبرہین وعلای عبرہیمنی اللہم محام سی بیمی نعمت او بی احل من قلقی کفا من کا وحدک لیشری کلک فلک الحمدولک شکر ربیانی آنا دکریکا و شکریکا و حسن عبادتکا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم الولا و نعم النصیر اللہم مجرمی من النار یا اللہ آج کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ جس نے کمی کتائی رہ کی اپنی فضل سے معاف فرمائے آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو کہا سننگز پر عامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ دلی خوشی ہوئی کہ اس ربی الول کے ابھی دوسرا عشرہ چل رہا ہے بحمد اللہ تعالی پندرہ پروگرام ہو چکے اللہ حضور علیہ السلام کی کے لیے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے اللہ ان کی محفلیں کو سجانے والوں کی گھروں کو سجاؤ اللہ ان کے لیے ڈھیروں بھرکتے نصیب فرمائے یا اللہ ہم لوگ محفل سجاتے ہیں اپنی حصیت کے مطابق اللہ تو اپنے شان کریمے کے مطابق عجر عظیم عطا فرمائے حضرت کے خوبصورت کافشوں کو قبول فرمائے ان کے مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے یا اللہ میرے والدے محترم رحمت اللہ علیہ کے سمیت جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرمائے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے جتنے بروزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرمائے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے یا اللہ تمام مسلمانوں کو حلال کھانے کی حلال پینے کی حلال پہنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ جب نزہ کا علم تاری ہو ہم سب کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصل اللہ تعالی علا خیر خلطہ محمد وعلا آلہ واصحابہ سب کو اچھا روزگار عطا فرمائے